اس بیل کا الفا الفا پیڈیٹرک ٹونک جو کی بچوں کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے یہ ہے ایک سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو پلا جاتا ہے نورملی جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو ماں کا دودھ ہی پلا جائے کیونکہ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی اور چیزوں میں نہیں ہوتی یہ ہے ٹونک ان بچوں کے لیے بہت فائد مند ہے جن بچوں کا وکاس ہو رہا ہے اس ٹونک کے استعمال سے بچوں کی گروت بڑھتی ہے ان کے شریر کو ویٹامنز اور منرلز ملتے ہیں ان بچوں کا ایمیونٹی سسٹم بہت شٹرونگ ہو جاتا ہے جن بچوں کو اس ٹونک کا استعمال کرا جاتا ہے یہ ہے شریر کی کمزوری کو دور کرتا ہے آپ کے دماغی شکتی کو بڑھاتا ہے اور ان بچوں کے لیے بہت ہی فائد مند ہے جو بچے اکثر بیمار رہتے ہیں جو کمزور پیدا ہوئے ہیں ان کے شریر میں طاقت نہیں ہے بار بار ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے بیمار سے رہتے ہیں زیادہ خوش نہیں رہتے زیادہ روتے ہیں تو ان بچوں کے لیے یہ ٹونک بہت فائد مند رہے گا اس ٹونک کے استعمال سے ان بچوں کی گروت کافی تیزے سے بڑھنے لگے گی اور پورے شریر کا وکاس بہت ہی اچھی طریقے سے ہوگا جن بچوں کو بھوگنے لگتی بہت ہی کموے دودھ پیتے ہیں بہت ہی کموے کھاتے ہیں ان کی ماں ان کو زبردستی کچھ چیز دے دیتی ہیں ورنوے نہیں کھاتے اور یہ ٹونک ان بچوں کے لیے بھی بہت فائد مند ہے جن بچوں کو بیماری ہوئی ہے اور بیماری کے بعد بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں ان کا شریر بہت ہی دبلہ پتلا ہے بہت ہی کمزور ہیں اس ٹونک کے استعمال سے ان کے شریر کی ہڑیا مضبوط ہوتی ہیں بچوں کو طاقت دیتا ہے اور بچے کی بونز کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے عام طور پر پیدا ہوئے بچوں کی ساتھ ماں بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور وہے اپنے بچے کو خوش دیکھ کر یہ خوش رہتی ہے ایسے میں وہ ماں بھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں جن کا بچہ بہت زیادہ کمزور ہے بات بات پر روتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور ان ماں کو ہمیشہ ڈر لگا لیتا ہے کہ کہیں سے کچھ ہو نہ جائے تو وہ ماں اپنے بچوں کو اس ٹونک کا استعمال کرا سکتی ہیں لیکن بینہ کسی ڈوکٹر کی سلا کے اپنے بچے کو کسی بھی طرح کا ٹونک کا استعمال نہیں کرانا چاہیے آپ اپنے نجدی کی ڈوکٹر سے مل کر اس ٹونک کے بارے میں اس کو بتائیے اور ان کی دیکھریک میں ہی اس ٹونک کا استعمال اپنے بچے کو کرائیے اس کا استعمال شبح اور شام میں آدھا چمچ آدھے کپ دودھ میں ملا کر اس بچے کو پلا دیں یا نورملی آدھا چمچ اپنے بچے کو ایسے ہی پلا دیجئے اس کے پریز کی بات کریں تو یہ ہے آپ کو 150 روپیز کے انڈر مل جائے گا